بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیائے پیائے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کے گھر صرف ایک لیٹر ایک دن کا دودھ آتا ہے تو اس سے کس طرح سے اتنا شاندار دیسی گھی تیار کر سکتا ہے ایک ایک بات کو میں ڈیٹیل کے ساتھ آج بتاؤں گا پلیز کمپلیٹ آج آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو اتنا کچھ جاننے کو ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کہ کیا ہی بات ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پیارے سے ساوس پین میں ایک لیٹر ہم ملک کا لیں گے اور اس کو ہم کریں گے تیز آنچ کے اوپر وائل تو یہاں پہ آپ نے جب دودھ کو وائل کرنا ہے تو ایک چیز کا پھینٹ لینا ہے پھینٹنے کا پروسیس اس لیے اہم ہے تاکہ اس کی جو کریم ہے وہ اوپر آجائے اس کے بعد آپ نے اس کو سائٹ پہ رکھ لینا ہے کوئی گھنٹا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک لینا ہے چمچ اور یہ دیکھیں بہت ہی پیار کے ساتھ آپ نے اس کی جو اوپر کی بلائی ہے یا ملائی ہے اس کو آپ نے پہلے سائٹ پہ کرنا ہے سائٹ پہ کرنے سے یہ اکٹھی ہو جائے گی ایک سائٹ پہ اور پھر آپ نے ایک چھوٹی سی پیالی لینی ہے خوبصورت سی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پیاری سی پیالی کے اندر اس ملائی کو بلائی کو آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے نکلے گی تھوڑا سا ساتھ دودھ آ جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ نے ایک بھی یہ جو ٹھوس دانا ہے اس کے اوپر دودھ کے یہ آپ نے باہر نکال لینا ہے یہ ساری بلائی ہے یہ دیکھ لیں سائٹ سے بھی آپ نے جو ساؤس پین ہے یا کڑائی ہے اس سے بھی آپ نے اتار لینا ہے یہ دیکھیں یہ صرف ایک لیٹر دودھ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا بوائل کر لینا آپ نے پانچ سات منٹ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہیں سے بھی کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ایک دیسی گھی ہوتا ہے کچھی بلائی کا وہ بلکل بھی ایک تو مزیدار نہیں ہوتا دوسری اس کی خوشپو نہیں ہوتی مطلب کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک کڑاری چیز ہے اور ایک پھیکی چیز ہے میں آپ کو جو پیور کڑاری چیز ہے اس کی ریسپی دوں گا اور اکثر لوگوں کے جو گھی ہیں ان کے اندر سے ایک سمیل آتی ہے اور ان کا کلر بھی جلا ہوا ہوتا ہے وہ کون سی گلتیاں کرتے ہیں میں وہ بھی آج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا چلیں جی یہاں پر یہ جو کریم ہے بلائی ہے اچھے سے اتر چکی ہے یہ ریکھیں یہ بلائی 1 کےجی ملک سے نکلی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ ریکھیں یہ بلائی میں نے جمع کی ہوئی ہے اس ڈیبی کے اندر اس کو ڈال دینا ہے ایسے ہی میں اس کے اندر ڈالتا رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو فریزر کے اندر رکھ دیتا ہوں جو برف جمعانے والا خانہ ہوتا ہے تو جمعاتے جمعاتے یہ ریکھ لیں کافی زیادہ ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے اب آپ نے جس دن اس کو بنانا ہے اس دن آپ نے اس کو فریزر سے پہلے نکال لیں اور یہاں پہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ٹیکنیکل چیزیں شروع ہو رہی ہیں جہاں پہ گلتی کا ایک فیصد بھی کوئی چانس نہیں ہے اچھے سے بال کو ساف کریں بہت قیمتی ہے سب کچھ تو یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح سے دبا دینا ہے اگر آپ نے اس کو زیادہ ہیٹ دی تو اس کا اوئل سا اوپر آ جائے گا کچھی والائی جو بلکل بھی اس ریسپی کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ نے اس کو ملاتے رہنا تاکہ اوپر آئل نہ آئے اور بلکل لو ٹو میڈیم آنس کے اوپر آپ نے اس کو ہلکا سا نیم گرم کرنا ہے ٹھیک ہے وائل نہیں دینے آپ نے ورنہ اس کے اوپر آئل آ جائے گا جو ہماری دہی جمنے میں پرابلم کرے گا ٹھیک ہے نیم گرم کر لیا اب ہم ایک خوبصورا سا بال لیں گے وہی دھو کے یوز کریں گے اس کے اندر اس کو ہم پور کر دیں گے ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں یہ نیم گرم ہے ٹھیک ہے چلیں جی اچھے سے کوئی بھی چیز زائے نہ ہو ایک کترہ بھی اب ہم اس کے اندر دو چمچ دہی کے جاگ لگائیں گے دو چمچ دیکھیں اگر آپ گرمیوں میں دہی جمع رہے ہیں تو ہاف چمچ ہی کافی لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں فل سردی ہیں اس لیے میں دو چمچ ڈال رہا ہوں اچھے سے گھما رہا ہوں اب سردیوں میں لوگوں کی دہی نہیں سہی سے جمتی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو تمپریچر ہے وہ بہت ڈاؤن ہوتا ہے سردی ہوتی وہ نہیں جم پاتا اب آپ نے اس کے اوپر ڈھکن لگا دینا ہے ایک موٹا سا کوئی کپڑا لے لینا ہے یہ دیکھیں اس کے آپ نے کپڑا لے پیٹ کے گھر کے اس حصے میں رکھنا ہے جس حصے میں باہر کی تھنڈی ہوا جو ہے وہ نہیں آتی چلیں جی تقریباً کل میں نے یہ رکھا تھا اور ہو چکے ہیں یہاں پہ کوئی اٹھارہ بیس گھنٹے تو اب ہم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسا جمع ہے تو بسم اللہ حرامان رہی یہ لیں جی اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنی سٹرونگ وہ میں نے اپنی لاسٹ دہی جبانے والی ویڈیو میں کہا تھا کہ پتھر جیسا ساخت دہی تو یہ بلکل ویسا ہے تو اب ہم اس کو چمچ کے ساتھ چیک بھی کریں گے کہ اس کے اوپر جو بلائی آئی ہے یا اس کی ٹھوست جو ہے اس کی سٹرونگنس وہ کتنی ہے یہ ریکھیں آپ ماشاءاللہ سے اچھا آپ دھیان سے سنیے گا کہ اس کو آپ نے اس کا مکھن کیسے نکالنا ہے کچھ لوگ بلائی سے ڈیریکٹ بنا لیتے ہیں دہی وہ دیسی گھی وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوتا اب آپ نے لینا ہے جیوسر جس میں ہم ملکشیک بناتے ہیں سارانیس میں آپ نے ڈالنا اس دہی کو آپ نے کتنا ڈالنا ہے یہ ریکھیں یہ تقریبا ایک کپ ہوگا اور اس کے اندر آپ نے پانی آئٹ کرنا ہے سردیاں ہے تو پانی افکورس جو نلکار ہے وہ بھی تھنڈا ہے ایک گلاس آپ نے ڈالنا ہے نورمل روم ٹمپریچر کا اگر یہ ریمیڈی ہوتی گرمیوں میں تو میں نے تھنڈا پانی ڈالنا تھا ابھی ویسے سردیاں ہیں تو میں اس میں جو ریگلر روم ٹمپریچر ہے وہ اگلاس ڈالوں گا دو منٹ کے لیے آپ نے مشین کو چلتے رہنے دینا ہے پورے دو منٹ چلانے کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑھتیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اصلی مکھن ہے جو آپ نے صرف ایک لیٹر دودھ سے بچا بچا کے بنایا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا سارا ہے یہ ابھی اور بھی ہے یہ جسٹ ایک جو ٹرن ہے اس میں یہ نکل ہے اس کو اس پلیٹ میں رکھتے ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ یہ لسینی ایکسرا نکال سکتے کیونکہ یہ صافٹ ہے کافی ٹھیک ہے حالکہ بہت سردی ہے جینوری ہے لیکن پھر بھی اس کو دبایا نہیں جا سکتا اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیں گے کیا طریقہ ہے کہ ہم اس کو اچھے سے دبا سکتے ہیں یہ میں نے اب کیا کرنا ہے یہ دیکھیں صافٹ ہے لسینی نکل سکتی ہم اس کو رکھ دیں گے فریج کے اندر صرف دس پندرہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ سخت ہو چکا ہے اب اگر اس کے اندر لسینی ہوئی تو ہم اس کو دبا کے نکال سکتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے اتنا پرفیکٹلی سارا کام کیا کہ اس کے اندر ہلکا سا جسٹ وہ لسینی نکلے گی پانی نکلے گا زیادہ نینی نکلے گا ٹھیک ہے اب وہ بات آگئی آپ کے سامنے کہ لوگوں کے گھیسے سمیل کیوں آتی ہے جلا ہوا کیوں ہوتا ہے کون سی گلتیاں وہ کرتے ہیں یہاں بھی ہمارے پیڑے الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں چلتے ہیں اپنی خوبصورت سی کڑھائی کے پاس تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لو فلیم کے اوپر ہم اس میں ایڈ کریں گے ان مکھن کے پیڑوں کو میرے اللہ کی رحمت کو اور اس کو یہاں پہ فاس فارورڈ میں میلٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھئے گا میڈیم آنج کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کی یہ جو لسی ہلکی پھلکی اور نمی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈرائے ہو جائے گی اور جو لسی ہے وہ اکٹھی پہلے وہ پھیل جائے گی اس طرح سے دانے دار ہو جائے گی اس کے بعد وہ بلکل اکٹھی ہو جائے گی ایک دفعہ یہ دیکھیں اب یہاں تک کوئی پراؤلم نہیں ہے یہاں تک کوئی غلطی نہیں لوگ کرتے اس کو ایسے ہی پکایا جاتا ہے عام سی بات ہے غلطی تب ہوتی ہے جب یہ اینڈ کے اوپر جاتا ہے یہ جو لسی ہوتی ہے اس کو آپ نے بلک نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو ڈارک سکین اور ایک گولڈن سا کلر جب آ جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کٹھی ہوگی یہاں پہ اب یہ جلنا شروع ہوگی آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے اس سٹیج کے اوپر یہ جب گولڈن کلر آ جائے ٹھیک ہے یہ اپنی گرمی میں ہی جو آئل ہے یہ جلتا رہتا اور اس کے بعد آپ نے فلیم آف کر دینا ہے کلر دیکھ لیں یہ جو جلی ہوئی لسی ہے کیا کلر ہے اس کا میں آپ کو پھر نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گولڈن ہے یہ میں نے ڈارک براؤن یا بلیک نہیں کیا ٹھیک ہے ویسا کریں گے تو یہ سمیل خراب ہو جائے گی کلر بھی خراب ہو جائے گا اب آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ایسے کوئی دس منٹ تاکہ وہ لسی نیچے بیٹھ جائے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے آپ نے اس کو نتھار لینا ہے اور جو باقی دانے بچے اس کو آپ نے چان لینا ہے تو اس کو نکالتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں زی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈو تک اجازے دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ